بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیدہ جبین میں آج آپ لوگ کے لیے افطار کے بعد پینے والے ایک اتنا اچھا کہہوال آئی ہوں آپ لوگ اس کو بنائیے گا اس سے آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا ہارٹ پیشنٹ شوگر پیشنٹ کولیسٹرول پیشنٹ یہ سب کے لیے برابر سے فائدے من ہوگا تو چلے آئیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے لے لیں گے دو چمچ میں نے یہاں پہ انار دانا لیا ہے آپ کے پاس اگر تازہ انار ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ انار دانا لیا ہے اس کو دھو کے اس کی مٹی نکال لیں اس کے اندر میں نے دس بارہ پتے پودینے کے ڈالے ہیں ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے ادرک کا ڈالا ہے اور آپ اس میں چھے ساتھ لونگے ڈال سکتے ہیں اور جو جو چیزیں آپ اس میں اگر اسکپ کرنا چاہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں اسی طرح میں نے چھے ساتھ دانے میں نے ثابت کالی مرچ ڈالی ہے اب میں اس کے اندر یہ لیمو ڈال رہی ہوں لیمو میرے پاس اتنا ہی سا ٹکڑا تھا مگر یہ بھی کافی ہے اور پھر اگر آپ کے پاس کینو ہے یا اگر آپ کے پاس سنگتنے میں نے یہ اس کے دو سلائس لیے تھے اور ان کو ہاف ہاف کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ آپ کی چائے میں بہت اچھا ٹیسٹ لے کر آئے گا اور اس کے ساتھ ہم اس میں دو الائچیاں ڈالیں گے ہری الائچیاں اور میں نے ایک انچ کا ٹکڑا میں نے دارچینی لیا ہے الائچی اور دارچینی ڈالنے سے روزہ رکھنے کے بعد جن لوگوں کے مو سے اس میں لانے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ان لوگ کو بہت فائدہ کرے گا اس کے اندر آپ دو کپ اس کے اندر گرم پانی ڈالیں اس چائے کو بنانے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس میں دو کپ گرم پانی ڈال کے آپ اس کو آدھا پون گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں اور بعد میں آپ اس کو چھان کے پی لیں یا چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا گرم بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کہوے کو گرم ہی پیئیں آپ اس کو نیم گرم کر کے بھی پی سکتے ہیں آپ اس کو تھنڈا بھی پی سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے انار کی وجہ سے اس کے اندر ایک ہلکی سی کھٹاس ہوتی ہے انار میں موجود یہ وائٹیمنز یہ آپ کی دل کی شریعانوں کو کھولنے میں بہت مدد کرتے ہیں آپ کا کھانا حضم کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں یہ چائے ویسے بھی بہت ٹیسٹی آپ لوگ اس کو پییں گے تو آپ لوگ کو اس سے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ اس کو افطار کے بعد یوز کریں اور آپ اس کو نارمل ڈیز میں بھی اگر کھانے کے بعد یوز کریں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ایک آپ کے لیے کہوہ بن جائے گا اور آپ لوگ اس کو استعمال کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو افطار کرنے کے بعد جو بھاری پن ہوتا ہے وہ آپ لوگ کو فیل نہیں ہوگا اللہ حافظ